بیس ہزار لوگوں کے بیچ بلونت رائے مہتہ جو میرا ایم پی ہاؤس تھا اس کے سامنے پلی پڑی ہوئی کھالی سڑک کے اوپر منچ لگا تھا اس میں قریباً ہزارہ لوگوں کے بیچ ان لوگوں نے مجھ سے عبادہ کیا اور پھر جا کر کے میری سیٹ پہ نومنیشن کر دیا تو میں ایک بہت بڑی کونسپریسی کا شکار ہوا بہت بڑے سریعند کا شکار ہوا یہ نومنیشن ساہت دو دن پہلے ہوا نومنیشن میں جادہ دن باقی بچے نہیں تھے تو میرے سامنے بہت بڑی سمجھا تھی بلکہ سمجھئے کہ مجھے اپنا اسٹوٹ ہی خطرے میں نجر آنے لگا کہ وہ میرے پاس اور تو کوئی پارٹی نہیں تھی بی ایس پی میں چھوڑ چکا تھا سماجوادی میں آ چکا تھا سماجوادی کے راستی عددہکس نے میری سیٹ پہ جا کے نومنیشن کر دیا بہر پتائے تو آپ اندازہ نگا سکتے ہیں کہ دھوکہ کس کے ساتھ ہو لیکن آپ نے تب بھی ان کے خلاف چنان بڑا رہا نیشت یہ تو گیتا میں ہم نے پڑھا ہے اگر آپ کو کوئی آپ کے گھر میں ہی للکار نہیں آجائے تو آپ کے سامنے چارہ کیا ہے پھر تو محوارف ہونا ہی ہیں اس لئے ہم نے مانیم علاہم سنگھ جی کی سامنا کیا سنبل میں مانیم اٹل جی پردھان منتری کے کہنے کے بعد انہوں نے مجھے پی ایم ہاؤس بلوایا اگلے روز پی ایم ہاؤس میں ہم کو اٹل جی نے کہا کہ جاؤ لکھ نوو میں راجناس سنگھ اس نے پارٹی کا ڈھکس رہی اور کلیان سنگھ جی مکہ منتری تھے کہ آپ کو چناؤ تو لڑنا ہے میں نے کہا اٹل جی چناؤ تو لڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی کے امیدوار ہوں گے آپ جا کے اپنا یہ بھی فارم وہاں سے لے آئیے میں گیا اور مجھے بھی فارم مل گیا میں آ گیا اور میں نے پھر نومینیشن کیا اور پھر جو دھرم ید کہلو مہا ید کہلو جو بھی کہلو چناؤ ہوا بہت بڑا چناؤ ہوا لیکن دربھاگ یہ ہے کہ کچھ بڑی شکتیاں جب کسی کچلنا چاہتی ہیں تو اس کے چاروں طرف پر گھیرا بنا لیتی ہیں این اس وقت جب بوٹی ہونے والی تھی دو رج پہلے اترپردیس کی سرکار کو گرا دیا گیا وہ مہج میرے چناؤ میں مجھے ہرانے کے لیے کیا گیا تھا اور کوئی بھی ریجن نہیں تھا سب جانتے ہیں سارا میڈیا جانتا ہے اور کل میں لائے کر کے رات کو ایک وجہ میرے فارم پہ دھناری دو ای پی ایس آفیس آرائے ایک مستر رائے اور ایک کے کے بکشی ہے جو ایس ایس پی مرادباد تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یادہ ہو جی میں کہہ کہیے ساپ بلکہ مجھے یہ آسن کاتھی کہ شاید یہ لوگ نئی سرکار سرکار کے لیے نیا مکھ منتری بنا ہے تو ہو سکتا ہے مطلب اپنے ریتی ریواز نبھانے آئیں اور مجھے حراست میں لینے آئیں میں نے ایسا سوچا تو انہوں نے کہا کہ نئے مکھ منتری نے آپ کے وشش سرکشا کے عادث دیئے ہیں میں بلدہ جو تو مجھے پتا تھی سرکار کے لیے میں چناؤ لڑ رہا ہوں تو میری سرکشا کی فکر تو آپ لوگوں کو ہوگی جرور تو مجھے تب میرے فارم میں ہی قریباً وہ کر دیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ ایس ٹی ایم کا کیمپ آپ کے گھر کے سامنے لگے گا بارے پی ایسی کی گاڑیاں کھڑی رہیں گے آپ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے اب اتنی بڑے لسکر کے بیچ میں ایک نورمل دماغ آدمی کہاں کو جائے گا تو لیکن اس کے باوجود بھی میں سنبل کی جنتہ کو آج بھی ہنیوات دیتا ہوں کہ دو لاکھ نبیہ ہزار بوٹ مجھ کو ملا تھا جبکہ میں فارم سے نکلا بھی نہیں تھا لیکن چونکہ پورے شط میں کیپچرنگ ہوئی تھی اور کیپچرنگ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں چناؤ لڑ رہا تھا یہ معنی ہے چناؤ لڑ اللہ علاوات نے ثابت کیا اور جب میں نے ریٹ داخل کی تو اس ریٹ کا ڈیسیجن کیا اور ملہم سنگھ یادو جی کو کرپٹ پریکٹس کا دوسی گھرچت کیا گیا علاوات اچھ چناؤ لے میں یہ تو سب ریکارڈ کی باتیں ہیں کچھ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے طرف سے کو جس میں ویشے سن جون رہا ہوں تو یہ اس تیتی اس طریقے سے بنی جو آپ نے پوچھا ملہم سنگھ یادو جی کو میں نے کسی کو کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں ہاں اپنے آتم سنبان کے رکشا کی وہ آج بھی کرتا ہوں کل بھی کروں گا اس میں کو دور آج بھی تو آپ نے ان کے خلاب چناؤ لڑا بی جے پی سے لڑا بی جے پی سے آپ کو انام ملا آپ کو راجت سوا بھیجا گیا لیکن یہ تو دوسری کہانی ایک کہانی یہ بھی کہ ملہم سنگھ کے خلاب چونکی اپنے چناؤ لڑا تو آپ کا اتپرنر ہوا کہ آپ پہ راسکہ لگائی گئی راسکہ لگائی گئی پھر دس دن بعد پھر ہٹا دی گئی پھر راسکہ لگائی گئی اور تیہتر دن آپ جیل میں رہیں یہ کیا کہانی ہے ایک راسکہ یہ کہانی ہے بات کی جب رام گوپال جی چناؤ لڑے تو بھی میں چناؤ لڑا تھا دویا چاہ کی بات ہے دویا چاہ مئی کی بات بتا مجھے اٹاوار سیفہی کے لوگ گڑھے گاؤں ہیں میرے فارماوس کے قریبا دو کلومیٹر آگے روڑ پہ ہی میں جب سوپر ماں گیا تو میں نے دو نئے لڑکوں کو اور خادی کا کرتا پہنے وہ کھڑے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا یہاں اس علاقے کے لوگ تو ہیں نہیں تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ اچھا آپ جانتے نہیں ہو یہ مخمتری جی کے بتیجے ہیں تو میں نے کہا چلو میں تو نہیں جانتا پر تم تو جانتے ہو مجھ کو تم یہاں کے ووٹر بھی نہیں ہو تم یہاں کے امیدوار بھی نہیں ہو ووٹنگ آدم ہے تم یہاں کیسے ہو تو میرے ساتھ بعد میں میڈیا کے ساتھ جی ٹی وی کا کوئی انکر آگیا تھا کچھ اس نے اس کو لیا بھی تھا تو کل میں آکے ایسی گھٹنائیں لگاتار ہوئیں شام کے ٹائم جب میں بھبرالہ ڈگری کالج میں تھا گنور تو اوپر ایک ہیڈی کوپٹر گھوم رہا تھا میں نے وہاں ایک تھاکر صاحب تھے ڈی ایس پی گنور کے ڈی ایس پی سیو میں نے انہوں سے پوچھا ایک تھاکر صاحب یہ ہیڈی کوپٹر کیا جائزہ لے رہا ہے کہ چناؤ ختم ہوا یا نہیں ہو تو انہوں نے اس کے کہا کہ آپ جانتے تو ہیں سب ہیڈی کوپٹر سے لائن ایڈر کے اے ڈی جی بھوازیں گھوم رہے تھے بعد میں ہم نے پتہ کیا اور ان سے بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا نیچے کہا جا رہا تھا کہ ڈی پی آدھا گرف دار ہوا یا نہیں تو ببرالہ میں ہی پہلے انسپکٹر گنور پہنچا اس کے بعد ڈی ایس پی پہنچا اس کے بعد ایس ٹی ایم پہنچا اس کے بعد ایس ایس پی مینا جی پہنچے اس کے بعد جلادکاری پہنچا جب سارے پہنچ گئے تو میرے کو احساس ہو گیا گب کیا ہونے ملا تو انہوں نے کہا ڈی ایس پی نے کہا آپ پتھانے تک چلیں گے میں ملا بلکل چلیں گے اور نہیں بھی کہیں ہم تو اس کا عرد کیا ہے تو میں کہا چلیں گنور لے جا کر کے وہاں پبلک کتنی اکھٹی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ ڈر کر کے کوئی بھی بوال ہو سکتا ہے اور میں نے انسکار دیکھے یہ سب میرا علاقہ ہے یہاں کے لوگ مجھے بہت چاہتے بھی ہیں کیونکہ میں ان کے لئے کام کرتا ہوں آپ مجھے جہاں بھی لے جانا چاہیں ادھروج آپ میں ان میں تکرا ہوگا اور کوئی ستھی اچھی نہیں رہے گی تو انہوں نے مجھے وہاں سے بیٹھا کر سیویل لائن بجائیں وہاں جاتا ہی ہیں پیپر آگے کہ آپ کو راسوکا کے اندر گرطار کیا جاتا ہے تاب آپ جیل میں رہے کافی دن اس سو میں ایسی نہیں رہا تو راسوکا تو ان لیگل لگی تھی غلط لگی تھی انیاء پون طریقے سے لگی تھی تو قریباً ڈیڑ پونے دو مہینے بعد راسوکا نرست ہوگی اللہ باد آئی کھوٹ سے تو اسی ٹائم رات کے ڈیڑ بجے ایک نئی راسوکا بنا کر کہ میرے کو جیل میں پھر سائن کرا دیا جو ہم نے پہا تھا اس میں یہ تھا کی تیہتر دن بار ایڈوائزل ووٹ نے یہ پایا آپ پہ راسوکا غلط ہے ہٹائی گی تب آپ جیل سے باہر آئے مئی میں انہوں نے پہلے راسوکا لگائی اس کے بعد سی اے ایم آفیسر ہی رہے راسوکا ہٹائی گئی باڑے مئی کو تیرہ مئی کو پھر سے آپ کو اوپر لگائی گئی تو یہ جو مطبع وہی ہم آپ کے سنگھرس کو سمجھنا چاہیں مطبع مطبع کسی آدمی کو ٹھکانے کیسے لگایا جا سکتا ہے یا اس کو پولیٹیکلی کیسے روکا جا سکتا ہے یہ پرکریا وہ تھی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ایسی بات نہیں ہے تو ان کو ناکامی ملی ہو مطبع مجھ کو اتنا کمجور کر دیا گیا کمجور اندہ سنس کہ پورے راستے روک کر کے پولیٹیکل اس میں گمراہی کر کے میں پھر جیل میں کتابیں لکھنا لگا میں کیا کرتا تو میں نے تین بوکس مالک ہی ہیں ان کو مانیا چنسے خرجی نے انوبریٹ کیا یہ وہ پردھان منتری تھے بوکس کے نام بتائیں گا ہاں ایک کا نام تھا سلاکھوں کے پار سے ایک کا نام تھا شبد نہیں رکھتے اور ایک کا نام تھا یاترا کے بد اس میں دو قویتائی کتاب ہیں اور ایک گد کتاب ہے تین کے دابے میں نے اوڑ دکھی یہ آپ کا مولایم سنگھ جی کے ساتھ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں سنگھر تھا ہم تو تھوڑا کہہ سکتے ہیں آپ کا اچھا تھا دوسری بات کی انیس سو اٹھانوے میں جب بی جے پی نے آپ کو راست سبا بھیجا پھر دو ہزار چار میں پھر سے کچھ تھا کی ساتھ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے دو ہزار چار میں پھر کچھ ایسا رہا کی آپ بی جے پی نے آپ سے کنارہ کیا جب میرا دور بھاگ ہے مطلب جب بھی کوئی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو روکنے والے لوگ کئی کھڑے ہو جاتے ہیں اب چھوکے تھاکتور لوگ ہیں تو نیچرل ہی ان راہوں کو روک دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوا تو قل ملا کے ہم پھر واپس لوٹے کہ اس سے بہتر ہے بھائی کہ اپنی پارٹی بنا کر لڑا جائے اس کے لئے تو عدکار ہمارے پرابت ہے سوتمتر ہے لوگتمتر ہے دیش میں سمیدھان ہم بھی جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں تو میں نے پھر اپنا چناؤ لڑا اور چناؤ لوگوں کو لڑایا اور یہ میرا سو بھاگ ہے کہ پہلے چناؤ میں جس میں میں نے قریباً ساٹھ باسٹھ امیدوار لڑائے تھے تین پرسنٹ کے قریب ووٹ مجھے ملا اگر چار پرسنٹ مل جاتا تو میری پارٹی کے نام سے میں ایک جگہ استحفت ہو جاتا لیکن کنڈیڈیٹ بہت کم تھے اس لئے ووٹ پرسنٹیج کم رہا کئی میں سو دیڑ سو دو سو امیدوار لڑا دیتا تو نشت طور سے مجھ پر پرسنٹیج ووٹ آتا اور آج بھی مجھے اس بات کا دعوی ایک گرب ہے کہ پورے اتر پردیس میں میں کسی بھی جلے میں جاؤں ہزاروں میرے ساتھی ہیں ہزاروں میرے فولورز ہیں ایک بہت مجبوط سینہ اتر پردیس میں میرے پاس ہے میرے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے ان کے سنگتز کی لڑائی لڑی ہے ہم نے ان کے لئے کام کیا ہے تو اس وقت بھی یہ شتیتی تھی آپ دوہیا چاہرہ کب آپ کے بتائیں گے کہ آخر کیوں ایک دم بی جے پی نے آپ سے کنارہ کیا آپ کی تیاری تھی راجت سوہ جانے کی اور دوہیا پندر میں بھی کچھ آس سے ہی آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ نے امید شاہ جی کے سنگمنٹ سیر کیا اس کے پھر کچھ ایسا ہوا اور دیکھیں وہ ایک اتفاق تھا امید شاہ جی بھی بڑے نیتہ ہیں آج تو اور بھی بڑے ہیں میں تو اس روج جو کرنال میں لڑکا ہے ہمارا دوست اس نے انوائٹ کیا تھا اس لئے کیا تھا کہ حسار ایگری کلچر یونیورسٹی سے میرا بھی تعلق رہا ہے اور اس علاقے میں یونیورسٹی کے بہت اسٹوڈنٹ رہتے ہیں اور بہت ایکس مطلب لوگ اس میں وہاں ہیں تو ان کی ہی ہیلپ لہنے کے لئے مجھے اس نے اپنے چناؤں میں منچ ساجہ کرنے کے لئے بڑھایا تھا میں گیا اور میں بھاشن اپنا ختم ہی کر رہا تھا تو اتنے میں شاہ جی کا ہیلیکوپٹر اترا اترا تو میں نے اپنا بھاشن بند کر دیا ختم کر دیا وہ آئے نوشکار ہوئی حالچال پوچھے ہاتھ ملایا اور میں وہاں سے چندی کے لئے چلنا گیا تو یہ تو بڑی نورمل سی بات تھی اب اس کو میڈیا نے پتا نہیں کیوں بہوال بہا دیا کیا کہ دیا اوپر والا جانے میں تو نہیں جانتا 2004 میں 2004 میں ایسی چیزیں ہی اُبھرتی نہیں اب وہ نیتہ نہیں ہے اس لئے ان کا نام لینا اچھا نہیں ہے وہ بھی ایک فیکٹر تھا پارٹی کے اندر جن کا ٹارگیٹ کہیں نہ کہیں میں تھا دوسرے لوگوں سے پریرتہ کھل کر ہی کہہ دوں کہ اندرونی طور پر وہ نیتہ ہمارے دوسرے نیتہوں سے اتر پردیش کے نیتہوں سے بہت ان کے قریبی سمبند تھے آپ کہیں بی جے پی کے سمبند کسی یو پی کی پارٹی کے لوگوں سے تھے آج بھی ہیں تو تو اس بینہ پہ میرے کو پھر گھرن نے کوشش کی گئے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں جو طاقتور لوگ ہیں بھینہ کے کھیڑ تو لیتے ہیں باہر باہر جو میڈیا کی وجہ سے آپ کے سنگ لوگ جھچ کے آپ کے اوپر جو ایک مقدموں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سنگ جو نام جوڑ گیا ہے کہ بہوولی کی ڈبنگ اب آپ دھیمے دھیمے مقدموں سے بڑی ہوڑے ہیں نہیں میڈیا کی کوئی غلطی نہیں ہے میڈیا کو تو آپ جو بتائیں گے اب یہ اس کی چوئیس ہے کہ وہ کس کو آگے لے کے آئے تو میڈیا کو کچھ ان لوگوں نے بتایا جو بہت اثردار لوگ تھے یا جو سمجھے کہ میڈیا جن کو یہ سمجھتا ہے بھائی ان کی بات کہنا ڈی پی آدو کی بات کہنے سے بہتر ہے تو میڈیا نے ان کے پکش کو رکھ دیا میرے پکش کو نہیں رکھا بتائیں کس نے کس کو کیا کہا اب بار 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 کیوں کسی کا نام اچھا نہیں ہے راج نیتی میں کوئی دوستی دشمنی نہیں ہوتی ہے اور ہماری تو اب بھی شب کامنا ہے سب اچھی طرح راج نیتی ہے لیکن مجھ کو راج نیتی صحیح طریقے سے کرنے کا موقع نیتاؤں نے دیا نہیں ہونا آج جہاں آپ موجود ہیں میری کسی بھی کونسٹنسی میں جائی ہے اور وہاں کے چلتے ہوئے آدمی کو روڑ سے روک کر کے پوچھئے ڈی پی آدو کیسا ہے آپ کو جواں مل جائے چاہے بلن شہر ہو چاہے سکندر آباد ہو چاہے گن نور ہو چاہے سیسوان ہو چاہے سنبل ہو چاہے بدائیں ہو بتائیں گے لوگ کیونکہ راج نیتی میں ہمارا کہیں کھوٹ ہے ہی نہیں ہم نے لوگوں کے لئے کام کیا پینتہ کام کیا ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں گریبوں کو طاقت نہیں کیوں بھی کہ جب میں ڈگری کولی سے نکل کر کہایا تھا تو میں نے پتا جی سے کہا تک پتا جی راج نیتی کرنا چاہتا ہوں وہ ستنتہ سینانی تھے اکیس دن تک پٹیل جی کے لگان اندولن میں بلن شہر کی جیل میں رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں اب راج نیتی میں بہت سارے اچھے لوگ نہیں ہیں میں نے کہا جی ہیں ابھی بھی اچھے لوگ اور میں بھی اچھا کروں گا بڑھیا کروں گا کبھی آپ کے سامنے اسی بات نہیں آئے کہ میں نے کوئی گھٹیا کام کیا تو انہوں نے کہا پھر سن اگر تجھے راج نیتی میں جان نہیں ہے تو نہیں گا مانے گا تو میری دو بات سمجھ لینا میں کہا جی بتاؤ انہوں نے کہا ایک تو اگر تُو کبھی ننگے پیر بھی کھڑا رہ جائے راج نیتی میں تو کبھی بے ایما نہیں مت کرنا اور دوسرا یہ ہے اگر تیرے کانوں میں کسی قریب کی آواز آ جائے کسی کے ساتھ اندیائے ہو رہا ہو تو اپنی جان کی باجی لگا کے بھی اس کی رکشہ کرنے کا کام کروں ان دونوں گروہ ہمارے پتا جی ہمارا آئیڈیل ہیں تو ان باتوں کو مان کر کے ہوں راج نیتی میں آگئے اور وہ کرم آج بھی چاہ دو ہے انہوں نے جو کہتے انہی شبدوں کی راج نیتی کرتا ہوں کہیں بھی ڈھونڈو گے آپ ایک بی وقت پورے اندوستان میں نہیں اب بے کہنے کو کوئی بہو بھلی کہے کچھ کہے تو میں تو اس کا کچھ کہ نہیں سکتا کہ جو کبھی ایک بھی انسان ایسا کہیں ڈھونڈ لے جو کہا ہے کہ میرے کو ڈی پی آدھو نے کبھی ڈھمکایا ہے میری ایسی نیچر ہی نہیں ہے میں تو من سے صبحوں سے کبھی آدمی ہوں میں نے سات پستکیں لگی ہیں کبھی تو ہوں کی لیکن لوگوں نے اور میڈیا نے مہربانی اس کی جو بنایا بنا دیا کبھی میڈیا نے نہیں لکھا کہ ڈی پی آدھو دس ہزار بچوں کو پڑھاتا ہے اور میرے سی بی ایسی اسکولوں کی فیس آج بھی نو سو روپے آئے جبکہ سی بی ایسی بورڈ کے اسکولوں کی فیس ڈھائی ہزار روپے ساڑھے تین ہزار روپے آج بھی اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں میں ان اسکولوں کو اور جتنا میں نے کیا ہے دیکھیں میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن بڑے سے بڑا راج نیتک یہ کہہ کے بتایا اس نے اپنے چھتر میں نے اس چھتر کو دو چینی مل دیئے اور میں اس لیے دیئے کہ چھتر کے نوجوان لوگوں کو روجگار ملے یہاں کے کسانوں کو سچائی کے آدھار پر کرنے کی قیمت ملے بنائے کہ کسانیں کہا کرتے تھے صاحب یہاں تو سو روپے کنٹل میں کرنا نہیں پوچھتا کوئی آج ان کو کم سکم تین سو ساٹھ روپے کا ریٹ تو مل رہا ہے اور ہزارہ لوگوں کو روجگار مل رہا ہے میں نے دو ڈگری کولیج اور پبلک سکولز بنائے تو یہ جنتہ کی بھلائی کے لیے گریبوں کے کیونکہ میری جندگی میں پڑھائی کا بہت آبھاورہ ہے میں چھوٹے سے گام کا رہنے والا ہوں اور وہاں جب آگے پڑھنے کی شروعات ہوئی تو میرے گام میں کوئی بھی سکول نہیں تھا میں چھتی کلاس میں ایک چھوپڑی کے سکول میں پڑھنے گیا تھا اس کا نام سرکسنٹر کولیج گڑی چھوکھنڈی نورڈا ہے میرے گام کی لڑکیاں تو جب تک میں نے لڑکیوں کا اسکول کھولا ایک لڑکی بھی تو ایک اکچھر بھی تو نہیں جانتی تھی پورے گام میں کوئی پڑھائی نہیں تھا بلکہ میں کہا سکتا ہوں ان بارے گاموں کے اندر جن کے بیچ میں میں نے کولیج بنایا لڑکیوں کا ایک بھی لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا یہ کیوں بنایا یہ میرے ابھاو کا درد تھا جو میرے اندر بسا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ جس ابھاو سے تو گجرا ہے اب تو اس قابل ہے شوانے طاقت دیے کہ اس ابھاو کو دور کرنے کا کام کیا جائے اور میں نے اس پر کام کیا تو آج دس ہزار بچے میں پڑھاتا ہوں دس ہزار لوگوں کو روجگار میں دیتا ہوں اُد دیوک کے اندر اس کا پکش کسی میڈیا نے نہیں رکھا آج تک کسی نے اپنی جبان سے نہیں گولا جیسے آپ نے جکر کیا کہ مولایم سنگھ یادب جی نے آپ کے سن کہہ سکتے ہیں دھوکہ کیا کہ پبلک میٹنگ میں ایناؤنس کرنے کے بعد بھی خود آگئی دوسرے کرم میں ہم بات کریں دو ہزار بارے میں پھر سے آپ سماجبازی پارٹی کو آپ نے جوائن کیا آج ام جی نے جوائن کایا لیکن ایک دن بعد آپ کو پھر سے انہوں نے چلتا کر دیا آج ام جی نے جوائن نہیں کرایا میں اپنے مل کے گنے کے سلسلے میں ملے گیا تھا وہاں ایک حاجی جی بیٹھے تھے انہوں نے آج ام بھائی کو فان بلا کے کہہ دیا اگر ڈی پی بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں نے فان دیا مجھ سے کہا چائے نہیں پیوگا کیا ہم نے کہا آج ہم سب بھی نہیں تھا ہم ایک ہاؤس میں دو تین بار ساتھ ساتھ رہے بھی ہیں میں نے کہا جی جرور آتا ہوں میں چلا گیا وہ اتنے جوش میں بھر گئے کہ یہ گھڑڈو جو گھڑناور سے مینیسٹر تھا یہ بھی اب اس نے میرے ساتھ تھا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے پتہ نہیں وہاں کوئی موبائل والے لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے سوٹ کر لیا ہمارے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہو اور خلیش کر دیا کہ اس کا بھی مجھ کو گھاٹا اٹھانا پڑا بہت لکھناؤں میں بیٹھے پارٹی کے آقا یہ سمجھے کہ نیا گھٹ بندر ہو گیا ڈی پی یادہ اور آج ام کام اور اس کی مار بھی مجھے بھگت نہیں پڑی جواب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایک بڑے نیتہ نے یہ کہنا شروع کیا تو میڈیا نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ یہ آج ام کٹ کیا کہیں گے بات ہیں کہ جی کیا آپ ڈی پی یادہ کو لڑا ہوئے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے لوگ وہ مایا واتی جی نے اپنی پارٹی سے نکالیں ہم کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں تو کسی نہ نکالا نہیں تھا میں تو اپنی پارٹی سے جیت کے گیا تھا میں نے کہا بھئی میرے کو تو کسی پارٹی سے نکالا نہیں ہے میں تو اپنی پارٹی سے جیت کے گیا ہوں اس لئے انہوں نے تاجی کو میں نے لائیو پہ کہا آپ نے سنا ہوگا آج تک کا لائیو تھا وہ اور میرے ڈلی کے فارماؤس پہ ہوا تھا صبح کا وقت تھا ساڑھے ساڑھے ساٹھو بجے تب میں نے کہا تھا منگی ان میں چور راج نیتی ہے یہ میں نے کبھی کسی ٹکٹ نہیں مانگا کبھی کسی کی پارٹی میں جانے کی ریکویسٹ نہیں اور میرے یہ گرب کی بات ہے اور لوگوں کا احسان ہے کچھ پارٹیوں کے کہ انہوں نے بدایا پارٹی میں سممان دیا لیکن میں کسی کے پاس نے گیا مجھے اپنی پارٹی میں دو میں کام کیا چلی چناب کا وقت اب آ چکا ہے دوہیا بائیس کے چناب ہمارے بلکو سر پڑھی ہے تو دوہیا بائیس میں ڈی پی آرک کے دار جا رہے ہیں کیا اپنی پارٹی کے سنگ جائیں گے یا جو آپ کہتے ہیں ہمیزہ بی جے پی آپ کے ہمیزہ قریب رہی ہے نہیں دیکھیں بی جے پی ہو یا کوئی اور اور کوئی کسی دشمنی تو ہے نہیں بی جے پی اچھی پارٹی ہے ابھی موڈی جی نے جو کسان آہ اندولن کی وہ گھوشنا کی ہے واپس لینے کی یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں تو دونوں کو ہی بدھائی دیتا ہوں موڈی جی کو بدھائی دیتا ہوں اور کسانوں کو بدھائی دیتا ہوں موڈی جی نے ایک بڑا کام کیا کہ کسانوں کے بیچ پھیلی بھرانتیاں دور ہوئیں اور کسانوں نے سمویدان کے انصار لوگ تنتر میں گاندھی جی کا دیا ہوا اندولن ہے کسانوں نے بیٹ کر کے اپنی ماں کے سمرتن میں جو اتنا لمبا دھرنا لگایا ان کی باتیں مانی گئیں ان کے لئے بھی اس بات کی بدھائی مطلب کہہ سکتے ہیں آپ اب بی جے پی میں جا رہے ہیں نہیں یہ کس نے کہا آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم لوگ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں نہیں جائیں گے بی جے پی میں نہیں سوال یہ ہے کہ یہ وقت کی بات ہے میں کہاں جاؤں گا کہاں نہیں جاؤں گا یہ تو وقت بتائے گا اور میں اپنی پارٹی سے بھی چنال لڑ سکتا ہوں لوگوں کو لڑا بھی سکتا ہوں اور پارٹی کے ساتھ مل کے بھی لڑ سکتا ہوں گٹھ پندن کی سمبھابنا سمبھابنا کھلے آکاش میں کچھ نہ کچھ نکلے گا نکلے گا تا آپ تک پہنچے گا ڈی پیادر ایک چیہ ہو کہ آپ راج نیتی کو کیا مانتے ہیں یہ پیسہ ہے یا آپ کا یا یہ سوک ہے یا یہ راج نیتی ایک کٹھن تپشہ ہے اگر صحیح مائنے میں کی جائے اور سچائی کی راج نیتی اگر کی جائے تو راج نیتی آسان چیز نہیں ہے جو لوگ مہد راج نیتی میں پیسے کمانے نام کمانے اس کے لئے آتے ہیں میں انہیں راج نیتی نہیں مانتا ہوں راج نیتی تو سماج کی اور پبلک کی گریبوں کی سیوہ کرنے کا ایک مدھم ہے ایک منچ ہے اس منچ پہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے کیا کرتے ہیں انیہ کے خلاف ہم کتنا لڑتے ہیں اپنے ادکاروں کے بات کتنی کرتے ہیں ہم کسانوں اور نوجوانوں اور مہیلاؤں اور سماج کے ونچت لوگوں کے لئے کتنا لڑتے ہیں یہی تو راج نیتی ہے یہی ہمارا سمیدھان ہے تو اسی طاقت کی بناہ پر میں آگے چلتا ہوں باقی تو اوپر والا مہر کرے اس شور وہ طاقت دے گا تو ضرور اپنی طاقت دکھائیں گے کیونکہ کرم کرنے کی عادت ہے کرم کے آدھار پر جو اسور پھل دے گا تو اسی دیئے یہ اتھپیڑا نہ ہوا چپ رہا میں نے تو کوئی شد بولا نہیں آج ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کا بھیانک سنکر ونکال تھا جو گزر گیا اسور کی مہربانی سے اور شاید اسی نے طاقت دی کہ میں اتنے بھیانک سپنے کو چھیل گیا ونہا سڑیانت کاریوں نے تو کوئی کمی کی نہیں تھی لیکن بچانے والا تو بہت بڑا ہے اس نے طاقت دی اور میں آپ کے سامنے ہوں آپ کے آپ نے کہا ہے سوچنطلہ سینانی آپ کے پتا جی تھے ایک مجھولے پربار صاحب آتے ہیں وہاں سے یہاں تک کا سفر یہاں تک کا بیش کہ آپ کی کئی ملے ہیں آپ کے نیوز چینلز بھی آپ نے کھولے کانسٹیکشن کے کام سے آپ کے کچھ پاور پیلانٹ ہیں ایزورٹ ہیں ہوتل ہیں ڈی بی ای آر او یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہاں تک کی آتھرہ کیا ہے؟ ایسے جیسے راج نیتی میں سیڈھی در سیڈھی پہنچا ایک کسان کا ویٹا پردھانی سے لے کر کے راست اللہ میں کیسے پہنچ گیا ٹھیک کسی طرح ادیوگ میں گئے ہم نے یہ نہ سوچ کے راج نیتی میں کہاں سے چناؤ کے لیے پیسہ لیا جائے ہم نے کہا راج نیتی کو بزنس اورینٹیڈ بناو اور بزنس کے بنہا پہ کھڑے ہو کر کے اس میں جو آپ کی کمائی ہے اس میں سے باقی لوگوں کو بانٹو بھی اپنے چناؤ بھی لڑو اور اشور کی یہ مہربانی ہے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میں نے اس دیس کے بڑے بڑے لوگوں سے ادھوگ خریدے ہیں جیسے اس سوال سے میں نے پنجاب کا شگر مل لیا وہ بند پڑا تھا اس کو میں نے چلایا انہی سے پیپر مل لیا بند پڑا تھا چلا دیا پھر مجیدھیا صاحب راجہ صاحب ہوتے ہیں جو اکالی دل کے سکھویر سین بادل کے سسر ہیں وکرم جو منیسٹر تھے ان کے پتا جی ہیں ان سے دوسرا مل پٹی آلہ میں میں نے لیا اور اس کو بھی چلا دیا تیسرا مل یہ آپ کے پڑا سو میں شیروانی سوگر سنڈی کےٹ یہ لیا اور یہ آپ کے سامنے یہ لگایا تو کل ملا کر کے اشور کی مہربانی ہے میں کسی بڑی پوجا میں بشواس نہیں رکھتا لیکن جب بھی شروع کرتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے اوپر والا کو اور ہون کر کے شند آتماں سے یہ سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کچھ بھلا ہو اچھا ہو اور اشور مہربانی کرتا ہے کہ میرے کو کوئی کمی نہیں چھوڑتا تو اس طریقے سے میں آگے بڑھ گیا اور آج ایک مل سے قریبا پچھس سے تیس ہزار پاریوار بشڑتے ہیں چینی مل سے ملکہ کہیں کہیں تو پچاس ہزار بشڑتے ہیں تو پچاس ہزار پاریواروں میں ایک برس میں ایک مل چار کروڑ روپے بطرت کرتا ہے تو چھتر کے گریبوں کی گریبی دور کرنے کا اس سے بڑی آپکرم کیا ہو سکتا ہے اروبی کسانوں کو پونی پتیوں کو تو بہت سارے لوگ پیسے کم باتے ہیں لیکن گریب کسان کے بعد میں کون سوچتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اوکہ کسان ہی ہیں کام کیا آج بھی اپنے ہر سے کام کرتے ہیں آج بھی کھیتوں میں جاتے ہیں رہتے ہیں تو اس طریقے سے آگے چلنے کا کام کیا موسیقی 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 موسیقی